انڈیا سے آپ لوگوں کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ کتنا حصہ ہے جس پہ طالبان ہیں؟ کتنا حصہ ہے جس پہ افغان کو اشرف بنی کی پورسز ہیں؟ زبیلہ صاحب بگرا میئر بیس خالی ہو گیا کیا طالبان اب اس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں؟ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس طرح بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ بگرا میئر بیس آج خالی ہو چکا ہے امریکہ کی طرف سے امریکہ جو ہے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی شکست یا پسپائی کے بعد واپس جا رہا ہے اور تقریباً جا چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کابل سے صرف چند گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں لیکن اس میں سچائی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو آپ کو طالبان ہی بتا سکتے ہیں اور ہم نے آج خاص طور پر ریکویس کی ہے مولا زبیلہ صاحب کو سپوکس پرسن ہے اسلامی کیمریٹ آف افغانستان کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا لیکن ہم کسی وجہ سے ان کی تصاویر نہیں دکھا رہے آپ صرف ان کی آواز سنیں گے حضرت زبیلہ صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ہم بھی اپور وارد کی دکھنے والے لوگ کو سلام دیتا ہوں وعلیکم السلام زبیلہ صاحب بگرا میئر بیس خالی ہو گیا کیا طالبان اب اس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں کہ ان کا کوئی اور ارادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہی اس بارے میں کوئی پیسلی نہیں کریں گے اور آئندہ معلوم ہوتے ہیں کہ اس بارے میں کسی موقف تھا اور ایک بات ضروری ہے کہ بگرام ایر بیس کی تخلیہ کا کام بہت اچھی کام تھے اور ہم اس امریکی اس قدم کو خیر مقدم کریں کہ ہمارا ملک سے انخلاق بزرگ بیس اور بزرگ پائیگاہ اور بگرام ایر بیس تخلیہ کریں گا یہ امریکی کے لوگ اور اپنان لوگ کے خیر مفید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی ماندہ امریکی فوجی اور دونوں ملکوں کے فوجی بھی ہمارا ملک سے خارج ہوتے اور ہمارا ملک ہمارا سے ہے اور بعد میں یہ بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ہم ایر بیس بگرام ایر بیس کے بارے کی تصمیم کیا ہے ٹھیک ہے دوسری خبر جو آ رہی ہے یہ کہ آپ کابل سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہمارا فاصلہ توڑی کم تھے اور ہم کابل سے مغربی ظلہ میں میدان وردک کے پیرے اور عطاب ظلہ کابل پغمان کے ہمارا مجاہدین تھے شمالی طرف سے قرباغ کی ظلے میں ہمارا مجاہدین تھے اور شرقی طرف کے سروبی کے ظلے میں ہمارا مجاہدین تھے ہیں اور جنبی کی طرف سے بھی ہمارا مجاہدین لوگر کے ہیں اور ہم تھوڑا کم مسافہ ہیں پہلے میں ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ مولا زبی اللہ صاحب جو ہیں یہ اردو میں بات نہیں کرتے یہ پشتوں میں یا دہری میں بات کرتے ہیں اور میں نے بڑی خاص ان سے ریکویسٹ کی ہے منت کی ہے میں نے کہا کہ مجھے نہ دہری آتی ہے نہ پشتوں آتی ہے تو آپ کوشش کریں جیسی بھی آپ کو اردو آتی ہے تو یہ اس لیے اردو میں میرے سے بات کر رہے ہیں ابھی تو عزت جب آپ لوگ چلے جائیں گے تو کیا طالبان اب قابل پہ قبضہ رکھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم امارت اسلامی افغانستان کا ارادہ یہی ہے کہ باقی مشکلات کی بات چھت کے اور مذاکرات کی توسط پر احل ہوگی اور مقابل جانب ہمارا سے صادقانہ طور پر مذاکرات کی داخل ہوتے ہوگی اور ہمارا سے بات چھت کریں گے ہم یہ نئی پسند ہے کہ جگڑے پر ہم تمام مسائل کو حل ہوگی یہ اچھا تھا کہ بات چھتی طریقے سے پیش رہی اور اگر مجبوریت ہے اور اگر مقابل جانب سے ہمارا مذاکراتی موقف کا بار بار مسترد کر رکھ دیا یا حاضر نہیں ہوتے جگہ بہی نہایت ضرورت اور آخری آپشن ہے ملحظہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا ہوں ابھی کہ شب گنی تو آپ کو ادھر ادھر گمائے گا صحیح بات کرے گا نہیں پھر کیا ہوگا ہم جانب سے صادقانہ طور پر مذاکرات کی میدان میں اور عرصے کے میز پر حاضر ہو اور مطالبہ یہی ہیں کہ مقابل جانب سے بھی لوگ آئے گے اور ہمارا سے مذاکراتی میز پر بیٹے اور بات چھت کریں گے اگر یہ بروسہ ناکام ہوتے پھر مجبوریت یہی ہے کہ عمارت اسلامی افغانستان کے اپنی ملک میں جگری سے نکل کرے نکل کرے اور یہ بدبختیوں کے نہائی نقطہ گزرے اس میں نظامی حال بھی ایک راستے ہیں آجا مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کیا ہمیں یقین ہے کہ طالبان جب پورے افغانستان پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ تو پاکستان کے اوپر حملے ختم ہو جائیں گے افغانستان میں پاکستان سے حملے ہو رہے ہیں اگر پاکستان طرف سے افغانستان میں حملے ہو گئے نہیں افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ افقانستان اور پاکستان دو پرسی ملک ہے اور برادر ملک ہے اور اس کو اچھی روابط اہمیت کی کام ہے تھا اور پاکستان ہمارا دوسری گہر ہے اور ہمارا ملون ملون مہاجر بھائی پاکستان میں رہی ہے اور ہم ہم کوئی اجازت کی اجازت نہیں دیتے کہ افغانستان سے خاک میں استفادہ کریں گے اور پاکستان یا دنوں ملکوں میں مداخلت کریں گے وہ ضرار پوائنٹ ہے اس میں ہم اجازت نہیں دیتے انڈیا سے آپ لوگوں کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں انڈیا سے ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں تھے اور کوئی اخبارات کی شائع ہوئے وقیقت نہیں ہے ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق ابھی تک نہیں ہے نہیں ہے تو انڈیا کا میڈیا تو بہت کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دوستی ہو گئی طالبان کی اور ہندوستان کی تو یہ غلط ہے ہم بھی سنیں گے اور معلومات کریں گے اقیقت کی دور بات ہے اقیقت نہیں ابھی آپ کے خیال میں نہیں ہوئی ہے ابھی تک نہیں ہے اور افانستان ایک ملک ہے اور اپنی منافی کی دائرے میں اس ملک میں حق ہے کہ تمام ملکوں کی اچھی روابط ہوتے ہیں مگر ابھی تک انجا کے ہمارا تماثر روابطی نہیں ہے اور ہمارا سے کوئی آس پاس نہیں تھے حضرت پر یہ بتائیں کہ ترکی نے ترکی نے یعنی آفر کی ہے کہ جی وہ کابل ائر بیس جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ ترکی کو اس بات کی اجازت دینے کو تیار ہیں نہیں ہمارا جگہ ہے اور ہمارے گارے اس ملک میں امنیت اور اس کے ائر بیس اور ائرپورٹ اور سپارتی امنیت اپنے لوگ کا مسئولیتہ یہ کوئی اور ملک کے کام نہیں ہے اور ہم ترکی حکومت سے چاہتے ہیں کہ اپنی خواج اپنستان سے نہ کریں گے اور مداخلت نہیں کریں گے ہم ترکی سے اچھی رابطیں چاہتے ہیں اور اگر ترکی ملک میں ہم اپنستان کی مداخلت کریں گے انہوں نے بھی عام امریکی کی افواج کے نظر میں دیکھنا حضرت مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کیونکہ ہمیں حقیقت نہیں پتا کتنا حصہ ہے جس پہ طالبان ہیں کتنا حصہ ہے جس پہ افغان وہ اشرف گنی کی فورسز ہیں ہم کے اس بارے میں دقیق شمارش یا دقیق محصیبہ کو نہیں کریں گے ولیکن نصف سے زیادہ سے ملک کی قاق پر امارہ امارہ اسلامی افغانستان کا قبضہ ہے اور نصف سے کم تر قابل ادارے کی حتمی ہے اجب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جب ملہ عمر امیر المومنین تھے میں ایک دفعہ وہاں پہ جب آیا تھا تو افغانستان میں تمام منشیات ختم ہو گئی تھی اس وقت ملہ عمر کے حکم پہ تو کیا طالبان اب آتے ہیں تو منشیات ایک دفعہ دوبارہ ختم ہو جائیں گی منشیات میں بارے بات ضروری ہے کہ امارہ دحاقین اور ذراعت والے کے انہوں نے کے منشیات کا کشت ہو گئے انہوں نے بدیل اور معاوضہ دیتا ہوں اگر معاوضہ پیدا ہوتے ہیں اور ہم دحاقین اور ہمارا ذراعین کا قناعت دیتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی منشیات بند کریں گے انشاءاللہ اپنی وقت میں اس وقت کی ہمارا جنگ میں مسلوکے اور پتیل نہیں ہیں لوگ فقیر ہیں مسلوکین ہیں ذراعین مجبوریت پر منشیات کا کشت کریں گے حضرت یہ مجھے بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے نہیں انشاءاللہ ہم خانہ جنگی کی روک کریں گے اور ہم اجازت نہیں دیتے کہ افغانستان کی خانہ جنگی داخل ہوتے ہیں اور ہمارا مجاہدین ہر ولایت میں اور ہر صحبے میں ہے اور انہیں توانہی بھی ہے کہ مخالفت کرنے والے یا خناہت دیتے ہیں اور یا ختموں کا انشاءاللہ کوئی خاص پیغام جو آپ پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہو ہمارا پیغام یہی ہے کہ پاکستان ہمارا بائی ملک ہے اور روسی ملک ہے اور انہوں نے افغانستان کی لوگ کی احسانات ہے اور ہمارا مہاجرین افغانستان میں پاکستان میں ہیں اس کو شکریہ کریں گے اور مطالبہ یہی ہیں کہ پرادری پر اس دوار روابط ہم سے درمیان تیا اور ہماری اقتصادی تجارتی روابط اور اور بھی احسانہ ہوگی اور ایک دیگر پر اعتماد ہوگی اور پولیسی کی اچھے طرح اور اچھے طور پر حقوق ایک دیگر کے دیتا ہوں انشاءاللہ ہمارے جانب سے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو صحت دے سلامتی دے قائم رہیں شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج شکریہ آپ کی بھی اور عام معافی نہیں کوئی معافی کی ضرورت نہیں آپ کی زبان نہیں ہے اردو آپ کی زبان نہیں ہے ہمارا اردو نہیں ہمارا اردو اچھی نہیں ہے اور سونے والے کی شاید اچھی نہیں میں اب ایسا کرتا ہوں میں پشتوں سیکھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ اگلا انٹرویو میں پشتوں میں کروں آپ کے ساتھ شکریہ مولا عزبی اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ان کی بات سن رہے تھے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو طالبان سے تو اپنے کامنٹس پر رائے ضرور لکھئے گا وہی سوالات ہم اگلے انٹرویو میں ان تک پچھا دیں گے اللہ تعالی آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی